اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں تواہ شامی اور اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے شملہ مچھے، ہری مچھے، ٹماٹر، پیاز اور انڈے سب سے پہلے برنا رون کرنے کے بعد تواہ رکھیں گے اور آج میٹیم کر کے اس پر آئل لکا دیں گے نارمل سوائل ایک ڈیرڈ چمچ کے برابر آئل فل گرم کرنے کے بعد پھر نیچے ڈالیں گے تاکہ ان کا قربہ پر ختم ہو جائے اور اس کے بعد ٹماٹر ڈالیں گے تاکہ ٹماٹر کا پانی کشک ہو جائے اور ٹماٹر کو شوتے کریں گے ان کا پانی کشک کر لیں گے اچھی طرح سے چمچ ہلائیں گے تاکہ نیچے نہ لگیں ٹماٹروں کا پانی جب ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں پیاز ڈال دینے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیاز پہلے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے پیازوں کا کچھا پن پسند ہے اس لئے میں بعد میں ڈالتی ہوں یہاں پہ میں نے دو انڈے پھینٹ لیا تھے شامیوں کے لئے شامیہ فرائے کرنے کے لئے اور پیاز ڈالنے کے تھوڑے دیر بعد آپ اس میں شملہ میچے ڈال دیں لیکن وہ والا پارٹ میں ریکارڈ نہیں کر سکی اچھا یہ شامیہ تھی یہ میں نے فریزر سے نکالی تھی اس لئے ان کی شکل تھوڑی اس طرح کی لگ رہی تھی کیونکہ فریز ہوئی ہوئی تھی بلکل اور مسالہ سائٹ پہ کر کے میں نے طوی پہ ہی شامیہ ڈال دی تھی تاکہ ان کا جو اس کی آئل میں پکجے اور جب یہ بنے تو اس میں آئل زیادہ نہ ہو دو شامیہ میں نے انڈے میں فرائے کی تھی اور ایک میں نے ایسے ہی بغیر انڈے کے فرائے کی تھی تیسٹ چیک کرنے کے لئے شامیہ کو دونوں سائٹوں سے فرائے کرنے کے بعد اس کو مسالے میں اچھی طرح مکس کر لیں اور چمچ کی مدر سے توڑ لیں تاکہ وہ مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ چاہے تو یہاں پر نمک مرچ کو حلدی کوئی بھی سپائس اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شامیہ کا مسالہ آل ریڈی بہت تیز تھا اس لئے میں نے کوئی بھی سپائس ایڈ نہیں کیا شامیہ کو اچھی طرح مسالے میں مکس کرنے کے بعد جو انڈہ پھینٹا تھا میں نے جس میں شامیہ فرائے کی تھی وہی انڈہ آپ اس میں ڈالنے کیونکہ دو انڈے میں نے پھینٹے تھے اور اس کے انڈہ ڈالنے کے بعد فوراں چمچ کی مدر سے ہلانا ہے تاکہ انڈہ فرائے نہ ہو جائے اور آملیٹ کی طرح شامیہ اور مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائے انڈہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو انڈہ ڈالیں جو لوگ انڈہ نہیں پسند کرتے وہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈے کے بغیر بھی اس کا ٹیسٹ مزے کا ہی ہوگا انڈے کو شامیہ اور مسالے میں اچھی طرح پکائیں تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے جب آپ فیل کریں کہ انڈے کا کچھا پن ختم ہو گیا ہے تو آپ نے مسالے کو اچھی طرح سے تبے پر پھیلا دینا ہے اور تبے پر اچھی طرح پھیلانے کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرم تبے پر ہی مسالے کو رکھے رہنے دینا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح پاک جائے تبہ شامیہ تیار کرنے کے بعد آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بگر لوٹی کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور سینڈیوچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں تھوڑ شامی کے سینڈیوچیز بنا دی تھی اور میں یہ اسی الگ بریڈ کو توتوے پر گرم کر کے اگر آپ چاہیں تو بریڈ کو توتوے پر گرم کر لینی تو آپ اس طرح بھی بھی اس طرح بھی ویوز کر سکتے ہیں inauguryڑ کو توتوے پر گرم کیا تھا اور کےٹ چپ کو بریڈ پر لگا کر لگا کر تو آپ اس کے سینڈوچیز بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں اس کے سینڈوچز یہ توا شامی سینڈوچز ہیں آپ ان کو سنیکنگ کے طور پر شام کو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ اور جلدی بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو بندگو بھی یا سلاد کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھے تو میں نے ایڈ نہیں کیے اور آپ کسی بھی شیئے میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہاں پر ہی سینڈوچز ریڈی تھے بس میں ان کو سیٹ کر رہی تھی یہاں پر ہمارے سینڈوچز بلکل ریڈی ہیں آپ بھی بنائیں اور ریسپی انجوائے کریں